ملکہ ساتھو ملکہ ساتھو ملکہ ساتھو ہوا تین روڈوں پر ہے لہٰذا ہم اس گورنمنٹ سے کہتے ہیں جناب سرور سرپرانس بکی سے میں کہتا ہوں آپ قومی آدمی ہو اور قوم کے نام پہ ہم کھٹ میٹی جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آگے ہیں اور ہمیں ہمارا حق دنائیں ان کے ہنڈر پرسنٹ کسٹے بھی جمع کیے ہیں جو آج تک ہمیں ان کا نہ قبضہ ملا ہے نہ ہمیں انہوں نے کال کیے ہیں جب بھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں نہ ہمیں پلات کا قبضہ دینے کو تیار ہے نہ ہمیں پیسے دینے کے لیے تیار ہے ہم نے پلاتے لی ہے لوگوں نے اپنے پنشن کی پیسے لگائے میں نے اپنے جی پی فنڈ کے پیسے لگائے اپنے بچوں کے لیے مکام بنانے کے لیے ہم نے پلاتز خرد گئے تو یہ چھ سال تک ہم سے قسطیں وصول کرتے رہے خرشید عالم کے نام پہ یہ زمین ہے خرشید عالم والد آجی غلامہدر کے نام پہ یہ زمین ہے لہٰذا ہم زیٹ کے بھی سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ زمین نہ خریدے اور اس زمین کے مالک ہم ہیں چونکہ ہم نے قسطوں کے شکل میں آشانہ بلیڈرز کو یہ زمین کے پیسے دے چکے ہیں اور خرشید عالم کے رضا مندی سے یہ سکیم بنی ہے جس کا انہوں نے اخبار میں اشتیار دیا ہوا ہے آجی عبدالحادی نے چونسے ٹیکٹ زمین خرشید عالم سے خریدا ہے آشانہ ٹاؤن کے لیے تو خرشید عالم اس میں شامل ہے ابھی یہ زمین خرشید عالم فروف نہیں کر سکتا اس زمین کے مالک ہم ہیں تو لہٰذا ہم نے نیب میں کیس جمع کیا ہوا ہے ہم نیب سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے کیس کو انکوائری کو تیزی لائے اور خرشید عالم زیڈ کے بھی اور آشانہ ٹاؤن کے تمام مالکان اور شرکہ داران سے انکوائری کریں کہ وہ ہمیں ہمارے پلائٹس کا قبضہ دلائیں میرے تعلق ہے اور میں نے تین ہزار پھٹا اس میں پلائٹ لیا تھا اپنے بچوں کے لیے آج سے سات سال پہلے آج ہم اپنا اچھجاج رکاٹ کرا رہے ہیں پیپس پارٹی کی حکومت ہے پیپس پارٹی کا یہ نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان سات سال پہلے ہم سے ناجائز پلائٹوں کے پیسے لیے گئے ہمیں کہا کہ ایک سال میں ہم آپ کو قبضے دیں گے یہ پرائٹیوں نے ہمیں قبضے نہیں دیے ہم اپنے بچوں کے لیے ہم اپنے بچوں کے لیے وہاں مکان بنانا چاہتے ہیں ہم بیشنے والے نہیں ہیں ہم پرائٹیوں نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ یہ گورنمنٹ ہمیں ہمارا حق دے اور ہم اس حق کو لینے کے لیے آج روڈوں پہ ہیں ہماری خواتین روڈوں پہ ہیں لہٰذا ہم اس گورنمنٹ سے کہتے ہیں جناب سرپلانس بکی سے میں کہتا ہوں آپ قومی آدمیوں اور قوم کے نام پہ ہم کھٹ میٹ لیاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ آگے ہیں اور ہمیں ہمارا حق دلائیں یہ ہمارے بچوں کے لیے ہے جب انہوں نے دیکھا ایک سو نوی روپے فٹ کے حساب سے زمین لی ساڑھے چھ سو روپے کے حساب سے انہوں نے لانچ کی زمین جب اس زمین کا پانچ سال چار سال کے بعد قیمت بڑھ گئی یہ بیمان ہو گئے یہ حج بھی کرتے ہیں یہ روزے بھی رکھتے ہیں نمازے بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ بیمان ہیں اندر سے کن میں ایمانداری کا نام ہی نہیں ہے تو میں یہ چاہتا ہوں آپ کے اتجاج سے کہ ہمارے بچوں کا حق ہمیں دیا جائے اٹھارہ سو روپے میں اپنی تنخواہ میں سے اٹھارہ ہزار رفیہ ہر مہینے میں کشت ادا کرتا رہا ہوں میری پیل ابھی بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے اگر آپ دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں کہ میں نے کشتے بھی دیئے اس کے باوجود ان کو کیا ہوا ہے کہ ہمارے پلات ہمیں نہیں دیئے جاری ہے صاحب میں بتاؤں گا آپ کو میں بیپس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں میں آج اپنی پارٹی سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے میں آپ صاحبیوں سے بھی یہ کہوں گا یہ ہمارا حق ہے ہمیں ہمارا حق دلاو سچی نیت سے آپ آگے بڑھو گے یقین بانو یہ جو کیمرے کی طاقت ہے اور یہ جو آپ لوگ صاحبی حضرات ہیں یہ اگر آگے نکلیں گے یقین بانو کسی کا باپ ہمارا حق نہیں رکھ سکتا میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں بلو سہ لیول پہ کہ خدارہ ہمیں ہمارا حق دلایا جائے ہم فیصل ویلاز والوں نے دو آزار اٹھارہ میں ان سے پلات خریدے تھے آشیانہ بلڈرز والوں سے جن کے آشیانہ ٹاؤن سکیم ہے آشیانہ سٹی ان کے نام پہ ہے تو ہم لوگوں نے ان کے ہنڈر پرسنٹ کسٹے بھی جمع کیے جو آج تک ہمیں ان کا نہ قبضہ ملا ہے نہ ہمیں انہوں نے کال کیے ہے جب بھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں نہ ہمیں پلات کا قبضہ دینے کو تیار ہے نہ ہمیں پیسے دینے کے لیے تیار ہے ہم روڈوں پہ دربدر خواہ رہے ہیں ہم نے نیب میں اپلکیشن دیئے انٹی کرپشن میں ہم نے اپلکیشن دیئے ان کے خلاف کہ ان کو پکڑے اور ان سے ہمارا حساب لیں اور ادھر جو ہے نا غریبوں کا اپنا اپنا حصہ اور پلات دے تاکہ وہ کراہ کے مکان سے آ کر اپنا پلات بنائے اپنا گھر بنائے سر 2017 میں آشیانہ سٹی کے نام سے انہوں نے ایک اور سکیم کا آغاز کیا تھا جس کا انو سی انہوں نے دوزار بیس میں کیو ڈی اے سے لیا تھا کیو ڈی اے نے سارے رولز اور ریگولیشن کے مطابق ان کو یہ انو سی دیا تھا لیکن اس کی ساروں کی والیشن اسکیم میں کی گئی ہے جتنے پارک سے وہ بیش دیئے گئے سب سے پہلے مساجد بیش دی گئی ہسپیٹل تھا ایک پانچ ہزار پانچ سو بیس فٹ کا وہ بھی بیش دیا گیا اور ستم زریفی اس کے اوپر یہ ہے کہ پیچھے کا اسکیم کا پچھلا اچھار ساڑ اچھار پانچ اکڑ کی جو زمین تھی اس پہ ایک پاورفول آدمی نے خبزہ کر لیا اور جو کیو ڈی اے ہے اس کا رول اس میں یہ ہوا کہ جی انہوں نے اسی سکیم کا انو سی دوبارہ سے تکھتو گارڈن کو بھی ایشو کر دیا اب یہی سیم زمین اشینہ سٹی کے متاثرین کو بھی بکھیوی ہے اور یہی سیم زمین تکھتو الوں نے اپنے لوگوں کو بھی بیچ دی ہے اب سکیم میں نہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں اور یہ لوگو مسلسل اس چیز پہ بزے دے کہ آپ لوگ اپنی زمین چھوڑ دیں یا انگوں لوگ کو آنے پانے بیچ دیں تاکہ ہم لوگ اس پہ نئی سکیم کا آغاز کریں